بسم اللہ الرحمن الرحیم باسر آمد باکستان ٹائم باسر سلام علیکم باکستان ٹائم سلام علیکم بے برس السلام علیکم بلے چارکاں مناو حدیل ساہل دل بلوچی I welcome Senior Professor Dr. Rooksaur Ahmed Educationist, HSC approve PhD Supervisor and mentor And he is a Professor since 2002 دگес Former Dean 5 different universities Author of more than 100 publications Including 10 books from Germany 5 books from UK And 3 books from Pakistan And mashallah last Sunday He has launched one more book ملیشیا ترکی انگلین آل اکرم باہر بیٹی 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 شنٹ کارتے ہیں کڈرمانو لکستانگ کی شامل ہے سٹوڈیو کے دے دے چیدے ماشاءاللہ پی ایج ڈی کرے دے اور شل کتابوں نے دے چیدی دے پورا دنیا کی دی نہ صرف پا پاکستان کی بلکہ پورا نڑے کے دے پاکستان نم چیدے آگا روحانہ کڑے دے نموں گا فخر کو اوپر دمانے سر ہمیں آپ پہ فخر ہے وی پراؤڈ آف یو کے ماشاءاللہ آپ نے پاکستان کا نام جو ہے نا اتنی دھیر ساری کنٹریز میں روشن کیا ہے اور آپ کے بارے میں بتاؤں کہ ایجوکیشنل اینڈ ریسرچ ویزٹ ایوارڈے آفتا ہیں آپ پروم سیری لنکہ کتر یو ای ملیشیا ترکی انگلینڈ اور سکوٹ لینڈ سے بہت بہت شکریہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں تاتا مونگا ہر کلیو آئیو جیتا زمونگا پسٹوڈیو کے راغلے دیرہ دیرہ مانانا ایک question پوچھتے ہیں سر ایک بڑی famous saying ہے ہم کہتے ہیں کہ a thought is embedded in tongue خیال انسان کو اپنی مادری زبان میں ہی آتا ہے mother tongue ہم usually دیکھتے ہیں کہ جب بچہ school going ہو جاتا ہے تو ہم اس کو school میں تو ڈال دیتے ہیں تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اس کو ایک لینگویج میں پڑھایا جائے اس کے اوپر اتنا فورس ہوتا ہے کہ آتے ہی مانٹسری کے بچے پر کہ انگلیش میں question کرو تو اردو ایک ناشنل لینگویج ہے تو اس میں کیوں schools میں کیوں they don't value آپ کا جو mother tongue ہے یا ناشنل لینگویج ہے کیونکہ بچہ learning stage میں ہوتا ہے وہ آتے ہی مانٹسری میں انگریزی نہیں بول سکتا and آپ مانے نہ مانے کہ میرے school میں we have to give 500 روپے fine اگر ہم نے اردو میں بات کی تو how we can solve this and what is your comment دیکھیں یہ ایک بڑی علمی بحث ہے اور کافی عرصے سے چل رہی ہے پاکستان میں کہ ہم دو ایرہ میں دو ہم language's کے درمیان فرسے میں کہ ایک انگلیش اور ایک ہماری جو local زبان ہے پوری دنیا میں اگر میں اس بات پر بات کروں جو بات آپ نے start سے کی تھی کہ ہم اگر سوچتے بھی ہیں تو اسی زبان میں تو اگر ہم اس بات کریں تو جو دنیا میں بہت سے ممالک نے ترقی کی ہے جس میں چاپان ہے چائنہ ہے اور بہت سارے ممالک ہیں انہوں نے اپنی language کو نہیں چھوڑا اور انہوں نے اپنی language میں ہی even وہاں پہ master degree پی ایش ڈی ڈیگری جتنی بھی education ہے وہ ان کی اپنی local language میں ہے اب بات آ جاتی ہے کہ پاکستان میں دوہرہ نظام جس کو ہم کہتے ہیں تو اس میں بچہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے بچے چاہے وہ کسی بھی level پہ ہوں school college و stream وہ دوہرے نظام میں فس کے رہ گئے ہیں تو اس میں اگر ہم انگلیش کو چھوڑ دیں تو ہم اصل میں دنیا کی جو ایک ریس ہے جو ایک چل رہی ہے ریس تو اس میں ہم پیچھے رہنے کا ہمیں خطرہ ہے اس لیے ہم انگلیش کو نہیں چھوڑ رہے ہیں دوسری جانب یہ ہے کہ ہم اردو پہ بھی focus نہیں کر رہے ہیں ایک federal university بنی ہے جس کا مقصد صرف یہی تھا کہ اردو میں نظام نظام تعلیم ہوگا اور اردو میں جو ہے وہ تعلیم دی جائے گی لیکن وہاں بھی کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہوا بدقسمتی سے اور اگر کوئی بھی ادارے ایسے ہیں جنہوں نے اردو پہ کام کرنے کی کوشش کی تو اس کا notification بھی انگلیش میں ہی نکلتا ہے تو یہ بھی ایک بات ہے اب اس میں اگر ہم اردو university کے ایک بہت ہی اہم عدے پر صاحب موجود ہیں ان سے میں نے جب بات کی کہ جو آپ کے اردو university ہے اس میں ساری کتابیں تو انگلیش میں پڑھا ہی جا رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم کون سی کتابیں اردو میں پڑھائیں ہمارے پاس کتابیں نہیں ہیں جو موجود ہیں ایویلیبل ہیں چاہے وہ business administration ہو چاہے وہ computer science ہو چاہے وہ engineering ہو چاہے وہ medical ہو اس میں تمام areas کے اندر جو books ایویلیبل ہیں وہ انگلیش میں ہیں اردو میں نہیں ہیں تو اگر اردو میں کتابیں لکھی جائیں تو ہم ان کو پڑھا سکتے ہیں اب اردو میں کتابیں لکھنے والے نہیں ہیں تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ ایک تو ہم یہ کافی دیر ہو چکی ہے اگر میں یہ کہوں اگر ہم بہت start سے شروع سے ہم اس کو اردو میں رکھ لیتے یا صرف انگلیش میں میں یہ کہوں گا کہ ہمیں ایک ہی دوہرے نظام میں بجائے رہنے کے دوہرے نظام میں distribute ہو گئے ہیں اور یہ بہت پہلے سے ہیں اور اب یہ کافی آگے تک چلتا رہے گا اس کا کوئی solution نہیں ہے کیونکہ اب لوگوں نے اپنے اوپر یہ کر لیا کہ ان کی 24 پر ہے کہ وہ انگلیش نظام کو لے کے چل رہے ہیں یا اردو نظام کو لے کے چل رہے ہیں یا mix نظام اب اس وقت mix نظام چل رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ mix نظام ہے کیونکہ دیکھئے میں نے بہت ساری country visit کیا ہے تو میں جہاں ابھی میں ترکی گیا میں بڑا surprise ہوا میں اتنی پوری دنیا گھومی اور ترکی جا کے تو مجھے ایک عجیب سا experience ہوا ان سے اگر انگلیزی میں بات کریں وہ چڑ جاتے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے ان کو کچھ برا بھلا کہہ دیا اچھا اس کے پیچھے وجہ ہے یہ میں نے وجہ جب جاننے کی کوشش ہی تو اس کے پیچھے ہزاروں سال کی ہسٹری ہے ترکی پہ کبھی بھی انگلیزوں نے حکومت نہیں کی کبھی بھی پاسٹ میں آپ اس کی ہسٹری دیکھ لیں اور آج بھی تو ان کو انگلیزی زبان سے چڑ ہے برا مان جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی زبان میں بولیں ہم اپنی زبان کو فوکیت دے رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ترکی میں انگلیش بولنے والے نہیں ملتے وہاں لوکل نہیں ملتے باہر کے فارنڈر تو بہت سارے کنٹریز میں ٹرانسلیٹرز ہیں اگر ہم دیکھ لیں پولٹیکل سائٹ میں تو اگر وہ سپیچ کر رہے ہوں گے وہ اپنی لینگویج میں کر رہے ہوں گے اسی حوالے سے میں ایک بات کروں سندھ مدرسط اسلام میں چائنہ سے تقریباً کوئی بارہ پندرہ یونیورسٹی سے پروفیسر آئے ہر یونیورسٹی سے ایک پروفیسر اور وہ حکومتی لیول پر گورنمنٹ لیول پر ایک وہ تھا یعنی چائنہ کی گورنمنٹ کی طرف صحیح تھا کہ وہ پروفیسر آئیں اور پاکستان کی انیورسٹی اس کو وزٹ کریں تو ہماری انیورسٹی میں بھی آئے سندھ مدرسہ میں تو وہ جتنے بھی پروفیسر تھے جب وہ بیٹھے تھے میٹنگ کے دوران تو ان کے ساتھ ایک ٹرانسلیٹر ایک خاتون بیٹھی تھی تو ان سب نے اپنا اپنا جو انٹرڈکشن کرایا وہ چائنیز زبان میں کرایا اور ان خاتون نے اس کا ٹرانسلیشن کیا انگلیش زبان میں اچھا جب ہماری باری آئی تو ہم نے اپنا اپنا انگلیش میں اپنا انٹرڈکشن دیا اور ان خاتون نے ان کو چائنیز زبان میں اچھا جب وہ اب جیسے میں نے بتایا کہ میرا نام یہ ہے انگلیش میں تو وہ سب کے سب ایسے بیٹھے تھے جیسے کہ نہ ان کی کچھ سمجھ میں آرہا ہے نہ وہ کچھ سن رہے ہیں نہ ان کو پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں جب وہ خاتون چائنیز میں بتاتی تھی تو پھر وہ کہتے تھے اب اس کا مددہ بھی اب ان کی سمجھ میں آیا جیسی بریک ہوا اور ہم چائے کی طرف گئے پندرہ کے پندرہ بہترین انگلیش بول رہے تھے اور ہمیں یہ احساس ہوا کہ ہماری شاید انگلیش کسی بھی لیول پہ ان سے شاید دوسرے لیول پہ دوسرے لیول ان کی بہتر ہے اتنی بہترین انگلیش بول رہے تھے لیکن بات یہ کہ جب انہوں نے اپنے ڈیڈیکشن کرایا تو چائنیز میں ایک ٹرانسلیٹر نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا جب ہم نے انگلیش میں بتایا تو اس کو بھی انہوں نے چائنیز زبان میں ان کو بتایا تو بات یہ ہے کہ یہ ایک اپنی ایک قومی ہم اس کو کہتے ہیں کہ قومی فخر بھی ہے قومی زمیلاری بھی ہے کہ اپنی زبان کو حب الوطنی کا جیسے ہم کرتے ہیں جی بالکل تو سر یہ ہم خسارے میں نہیں ہیں کیا خسارے میں تمہیں اس لئے نہیں کہوں گا کہ اگر انگلیش زبان پر ہم فوکس کر رہے ہیں اور ہم اس پر کر رہے ہیں تو ہم انٹرنیشنل دنیا میں اور ہم انٹرنیشنل ورلڈ میں ہم اپنے آپ کو کمپیٹ کر سکتے ہیں منوا سکتے ہیں اور اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ یوں کہ میں جب میں نے وزٹ کیا اور میں نے اپنے پوسٹ ڈاکٹریٹ کے حوالے سے وہاں پر تو مجھے دو لوگوں میں یہاں پر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک تو یہ کہ وہ ہیڈ آف دہ ٹیچرز تھے اور وہ پاکستانی تھے تو اور وہ بیٹیش یونیورسٹی یونیورسٹی ایڈنبرہ کی بات کر رہا ہے دوسری یونیورسٹی جو یونیورسٹی ایڈنبرہ کی بات کر رہا ہے تو وہاں انگلیش لیٹریچر کے جو ٹیچر تھے وہ پاکستانی تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ انگریزوں کا انگریزی پڑھا رہے ہیں ظاہر بات ہے انگلیش کا ٹیچر ایک پاکستانی اور یوکے میں تو بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستانیوں نے بہت زیادہ پاکستان سے باہر بڑے کمال کی ہیں بڑے اچھے کام کی ہیں اور اس کی شاید وجہ کہیں نہ کہیں یہ بھی ہے کہ ان کا انگلیش کا بیک گراؤن تھا آپ نے بڑی پتے کی باتیں بتائیں کہ یہ بلوطنی ہوتی ہے تو ہم اپنی زبان سے بھی پیار کرتے ہیں اپنے ملک سے بھی پیار کرتے ہیں لیکن اگر انٹرنیشنل لیبل پر جانا ہے تو جیسے ڈاکٹر رخصار صاحب نے بتایا ان چیزوں کو فالو کرنا بڑا ضروری سر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور آپ نے بہت پیاری باتیں کی اور بہت پیارے میسیجز دیئے ہم چاروں کی طرف سے بھی اگر کوئی کوئی کوئیسن آپ کو برا لگا ہوا ہو لیکن آپ نے بہت پیاری بات کی کہ جب استاد سے پوچھتے ہیں تو ان کو اچھا لگتا ہے تو آپ نے ہمارے نولیج میں بہت اضافہ کی آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ تینکیو ڈاکٹر صاحب سب سے پیدا آپ کو تینکس کرنا جائیں گے بہت آپ نے اچھی کافی انفرمیشن دی آپ نے اپنے ایڈکیشن کے حوادے سے اور جو ہے کافی ہمارا اضافہ ہوا کچھ چیزیں کلیر نہیں تھی کلیر ہو گئیں تینکیو سو ویری مچ سو جویننگ اس بہت مزا ہے ایسا لگا کہ ہم کرنڈ افر شو کر رہے ہیں سب نے شکریہ دا کیا میں بھی ایک دفع شکریہ پنجاب کی طرف سے بھی ہونا چاہیے جاندے جاندے ہمیشہ تو اسی کہنے پاکستان زندہ بار